اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج دوستو آپ لوگوں کے ساتھ پریمیم پرائز بانڈز کے حوالے سے آج انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کافی سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے سوالات آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں تو ان کو میں دنظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ تین کروڑ سے لے کے آٹھ کروڑ تک کے انعامات ان پریمیم پرائز بانڈز کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں کتنے انعامات ہیں ٹوٹل اور فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو پرائز ہیں ان کی ٹوٹل مینن کتنی بنتی ہے کتنے پیسے بنتے ہیں پرچیز کرنے کا کیا طریقہ ہے کون کون سے لوگ پرچیز کر سکتے ہیں کتنا عرصہ پہلے آپ کو پرچیز کرنے چاہیے تاکہ آپ جو یعنی مستقبل قریب میں جو قرآن دازی ہونے والی اس میں شامل ہو سکیں تو اس طرح کے ضروری سوالات آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کرتے ہیں انفرمیشن ایسی ہو جو کہ آپ کے پاس پہلے نہ ہو اور آپ کے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچے بدلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہی یہ کریٹر کا ریوارڈ ہوتا ہے یہاں پہ دوستو پریمیم پرائز بانڈز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پریمیم پرائز بانڈز کی جو آگے جڑ رہا آ رہے ہیں یہ قرآن دازی آ رہی ہے اس میں جو ابھی جو قرآن دازی ہوگی جو ویری نیکسٹ ہے وہ ہے دس نو دو ہزار چوبیس کو یعنی دس اکتوبر کو آج سے تقریبا دس دن بعد ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 31 ہے دس گیارہ دن بعد یہ قرآن دازی آنے والی ہے اور اس میں یہ ہے کہ لاہور میں چالیس ازار والے پریمیم پرائز بانڈ کی قرآن دازی اور حیدر آباد میں پچیس ازار والے پریمیم پرائز بانڈ کی قرآن دازی ہے یہاں پہ کچھ لوگ بہت سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو لاہور والے جو پرائز بانڈ کی قرآن دازی ہے تو ہم تو کراچی میں ہیں یا حیدر آباد میں ہیں یا کسی اور سیٹی سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے شہر کی کب ہوگی تو بھئی یہ اوورال یہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پریمیم پرائز باؤنڈز ہیں تو سارے کے سارے اس میں کوالیفائی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ویری امپورٹن جو آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کسی بھی پرائز باؤنڈ کو جب آپ نیو پرائز باؤنڈ جو پرچیز کرتے ہیں ایک مارکیڈ سے پرچیز کرنا ہوتا ہے جیسے آپ پیپر پرائز باؤنڈ جو دوسرے پرچیز کرتے ہیں وہ مارکیڈ میں آپ جائیں تو پرائز باؤنڈ ڈیلر سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں پرائیویٹ بینکوں سے بھی ایشو ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو پہلے سے جاری شدہ ہوتے ہیں پرائز باؤنڈز ان کو آپ لے لیں تو وہ فوری طور پر اور اندازی میں شامل ہوتے ہیں لیکن پریمیم پرائز باؤنڈز آپ کو کسی بھی پرائیویٹ بینک کے ذریعے سے اپلائے کرنے پڑتے ہیں اور اپلائے کرنے کے بعد یہ آپ کو جاری کیا جاتے ہیں ایک تو یہ سیریل میں آپ کو جاری نہیں کیا جاتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ پرائز باؤنڈز جو ہیں آپ کو پرائیویٹ بینک کے ذریعے سے آپ اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں اپلیکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر اس کا جو طریقہ کار ہے آگے چل کے بعد بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ یہ جو پرائز باؤنڈز ہوتے ہیں ان کی جو انامی رقم ہیں وہ ڈریکٹلی آپ کے بینک اکونڈ میں آتی ہے ٹیکس کٹ ہوتی کے بعد اگر فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ کٹے گی پندرہ فیصد کٹے گی اگر نون فائلر ہیں تو پھر تیس فیصد اس کے اوپر ٹیکس لاغو ہوتا ہے باقی جو اس کا پرافٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ کتنا سال کا پرافٹ کتنا چل رہا ہے اور چھ مہینے بعد کتنا پرافٹ ملے گا تو یہاں پہ بائی اینوال پرافٹ بتایا گیا فائیو پوائنٹ یہاں پہ یہ سیون زیرو ہے اگر اس میں بعد میں کوئی اپ ڈیٹ ہوئی ہو تو وہ میری نظر سے نہیں گزری لیکن ابھی تک جو میرے پاس یہ نوٹفکیشن ہے یہ ستائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کے تقریباً یعنی دس مہینے پہلے کا تو اس میں یہ سال کا منافع ہے تو اس کو آپ دو پہ اگر ڈیوائیڈ کریں تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں فائیو پوائنٹ سیون اگر اس کو ہم ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں تو یہ ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو پرسنٹ بنتا ہے یہ جو چھ مہینے کا منافع ہے جتنے آپ کے پرائیس باؤنڈ ہوں گے پر لاکھ کے حساب سے یا اس کے اوپر ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو کے حساب سے آپ کو جو اس کا جو پرافٹ ہے وہ دیا جاتا ہے اگر آپ یہ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے بینک اکانڈ میں یہ پڑے رہیں گے اور اس کے اوپر آپ کو پرافٹ بھی ملتا رہے گا یہاں پہ اپلیکیشن جو اس کے لیے دی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیم پرائیس پاؤنڈ کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے اس میں آپ جوائنٹلی بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور سنگل پرسن بھی اس کو پرچیز کر سکتا ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ کو سمیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کا پرائیویٹ بینک میں اکانڈ ہونا ضروری ہے ساری ڈیٹیلز اس میں آپ کو سمیٹ کرنی پڑتی ہیں اور پراپر آپ پرائیویٹ بینک کے ذریعے سے اپلیکیشن فارورڈ کرتے ہیں اور اس بینک میں آپ کا اکانڈ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے نام پہ سٹیڈ بینک آف پاکستان سے یہ پرائیویٹ بینک آپ کے نام پہ جاری کرواتے ہیں تو وہ آپ کے اکانڈ میں آٹومیٹک لنک ہو جاتا ہے تو پھر اس پرائیویٹ بینک کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ اس کو جب چاہیں واپس کر کے بینک کے تھو اپنے پیسے بھی واپس لے سکتے ہیں پورے کے پورے پیسے آپ کو ملتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی باقی اس حوالے سے مزید آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو چالیس ہزار والا پرائیز بانڈ ہے اس کے اوپر آٹھ کروڑ روپے کا انام ہے اور یہ انامی رقم جو ہے یہ پہلا انام ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جو ڈی نومینیشن پچیس ہزار والا یعنی پرائیز بانڈ جو ہے اس کی پہلی جو پہلا انام تین کروڑ ہے اس میں دو انامات ہوتے ہیں یعنی دو خوش نصیبوں کو یہ تین تین کروڑ دیے جاتے ہیں پھر اس میں سیکنڈ جو پرائیز ہے وہ ایک کروڑ کا ہے یہ پانچ خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو تھرڈ ون ہے یہ سات سو پرائیز بانڈ جو پرائیز سات سو پرائیزز ہوتے ہیں اس کے تو یہ پر پرائیز بانڈ جو ویننگ پرائیز بانڈ نمبر ہوتا اس کو تین لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ٹوٹل جو ہیں سات سو سات پرائزز ہوتے ہیں چالیس ہزار والے میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آٹھ کروڑ روپے کے جو پہلا انام ہے ایک اس میں انام ہوتا ہے پھر سیکنڈ انام اس میں تین کروڑ کا ہے تین کروڑ کے تین انامات ہوتے ہیں یعنی ہر ایک بندے کو تین کروڑ کا انام دیا جاتا ہے جو جیتنے والے ہوتے ہیں تھرڈ میں چھ سو ساٹھ ہاتے ہیں یعنی تیسرا جو ہی نام ہے پانچ لاکھ روپے ایچ ہوتا ہے چھ سو ساٹھ لوگوں کو یہ پرائز منی دی جاتی ہے پانچ لاکھ روپے اس میں سے ٹیکس کرتا ہے فائلر کا مندرہ فیصد نون فائلر کا تیس فیصد اچھا یہ تو اس حوالے سے یعنی جو پرائز منی ہے اس حوالے سے انفرمیشن ہے باقی ڈیٹیل اگر آپ چاہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکریپشن میں اس کا لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا سٹیٹ بینک کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں ویب سائیڈ کے اوپر جا کے پریمیم پریس بانڈ کے والے سے انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یہ لنک ہوگا ڈسکریپشن میں آپ اس کے ذریعے سے ڈریکٹ لی جا کے یہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں باقی یہ میں سکرول کر رہا ہوں اس کو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ سکرین پاوز کر کے یہاں سے کچھ ڈیٹیلز پڑھ بھی سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ کرنا کافی سارے لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ پریس بانڈ پرچیز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اگر کرنے چاہیے تو کیسے کرنے چاہیے تو بھئی میں نے آپ کو مکمل انفرمیشن اس حوالے سے بتا دیئے اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپ لائے کرنے کی کوشش کروں گا اس پرائز بانڈ کو آپ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ بینک کے ذریعے سے آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے اپلیکیشن آپ کی فاروڈ ہوگی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور سٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کے لیے جو پریمیم پرائیز بانڈ ہے وہ جاری کرے گا پورے کے پورے پیسے آپ کے انکیشمنٹ پہ واپس ہو جاتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے باقی یہ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ دینی پڑتی ہیں جو پرافٹ ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیا ہے کہ جو اس کا جو پرافٹ چل رہا ہے یہ مکمل انفرمیشن پریمیم پرائیز بانڈ کے حوالے سے باقی اگر آپ پریمیم پرائیز بانڈ کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پریمیم پرائیز بانڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ آ کے لکھیں گے اور کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ الحمدللہ گوگل کے اوپر سب سے ٹاپ پہ جو ہمارے بلوگز ہیں وہ رینک ہوتے ہیں اور یہ آپ سب لوگوں کی مربانی ہیں کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ انعماد کی جو لسٹ ہے وہ مل جاتی ہے اور ایتھینٹک سو فیصد سے ہی انفرمیشن کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے ویریفائی کرنے کے بعد باقی یہاں پہ اگر آپ اس طرح سے آ کے چیک کرنا چاہے ہیں تو ون بائی ون بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پریمیم پرائیز بانڈ اگر یہاں پہ جیسے چیک کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ کی رقم انعامی رقم کتنی ہیں ٹیکس کارڈ کے کتنی ہیں اور فائلر نون فائلر کے لیے بتا دیتے ہیں اور ڈیٹ کس ڈیٹ کی یہ ویننگ وہ بھی بتا دیتے ہیں باقی اگر سیریل میں ہیں فارز ایمپل آپ کے پاس تو سیریل میں بھی آپ یہاں پہ آ کے لکھیں گے اگر فارز ایمپل ایک میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اس طرح سے پریز بانڈ ہیں یہ سیریل میں یعنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو اس میں یہاں پہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور آ کے چیک کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ آپ کو ویدن سیکنڈ سم سیکنڈ یہ دیکھیں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی ہے تو جو ویننگ نمبرز ہوں گے یہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن ویننگز کی یہ ٹوٹل جو لیسٹ ہوتی ہے یہ لیٹ نائٹ جا کے میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں یا پھر ویری نیکس جو ہے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ بہت ساری مجھے اپ ڈیٹ کرنی پڑتی ہے ون بائ ون ایک ایک نمبر یعنی اس کو چیک کر کے پھر اس کو پوسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کو سامنے فرنٹ اینڈ ویب سائٹ کا نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بیک اینڈ پہ اس کا کوڈ بہت بڑا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو کوشش یہی ہے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں آپ چاہیں تو سنگل پرائز بانڈ چیک کریں چاہیں تو بلک میں چیک کریں یہاں پہ آپ سٹارٹنگ اگر آپ کے پاس جیسے سیریل میں کوئی پرائز بانڈ دوسرے پرائز بانڈ جیسے آتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ دوسرے پرائز بانڈ ہیں دو سو والے سات سو پچاس پندرہ سو والے تو وہ بھی اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام پرائز بانڈ کے حوالے سے انفرمیشن مل جاتی ہے پچیس ہزار چالیس ہزار والے پرائز بانڈ جو کہ دس ستمبر جو اس کی قرآن دازی ہونے والی ہے اس میں آپ مکمل انفرمیشن یہاں پہ دیکھ سکیں گے اب یہاں پہ ایک چیز میں نے آپ کو ہو سکتا ہے سٹارٹنگ میں بتائی ہو کہ یہ پرائز بانڈ جو اب اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کے اس قرآن دازی میں شامل نہیں ہوں گے پیچھلی بار بھی میں نے یہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی چیز بتائی تھی کہ یار پریمیم پرائز بانڈ آپ پہلے سے پرچیز کر لیا کریں فارزمپل ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یار ابھی تو کوئی فائدہ نہیں آپ اس بارس میں پارٹ سپیڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ پھر تھوڑا سا اگر لیٹ کر جاتے ہیں تو پھر کم از کم آپ کو دو مہینے پہلے پرچیز کرنا چاہیے پھر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ادروائز پھر آپ ویری نیکسٹ جو ڈرا ہوگا قرآندازی ہوگی اس میں آپ شامل ہوں گے تو یہ کچھ اہم معلومات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی تو اگر آپ نے ابھی پریمیم پرائز بانڈ پرچیز کرنے ہیں تو اب اس قرآندازی میں شامل نہیں ہوں گے جو دس گیارہ دن بعد ہے پھر وہ آپ کا اگلی قرآندازی میں ہوگا جن لوگوں نے آج سے دو مہینے پہلے پریمیم پرائز بانڈ پرچیز کر لی ہیں ان لوگوں کا جو پریمی پرائز بانڈ نمبر ہے وہ اس ڈرا میں شامل ہوگا باقی پریمی پرائز بانڈز کے حوالے سے ویننگز کے حوالے سے کچھ سارے لوگ پوچھتے ہیں تو بھئی یہ بائی چانس ہوتا ہے بائی لکھ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو حکومت دے دے یا کوئی مشین کسی کے نام پر نکال دے تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا یہ نصیب کی بات ہوتی ہے یہ سیریل ایک نہیں ہوتی جیسے فارزمپل آپ کو بتاؤں کہ کوئی اے میں ہوگا کوئی بی میں ہوگا کوئی بی سی اس طرح یعنی یہ مختلف سیریلز ہوتی ہیں اور وہ سیریلز ان لیمٹڈ آپ سمجھیں کہ آپ کے یہ نمبرز ہوتے ہیں اور ہر سیریل میں ایک یعنی انعام لگتا ہے اگر سٹیڈ بینک آف پاکستان نے یہ جو پرائز بانڈز ہیں یہ اگر سو اگر سیریل بنائی ہے فارزمپل اے میں ایک سے لے کے نو لاک نینانوے ازار اس طرح کر کے تو وہ نمبر جو ہیں ہوں گے پھر بی میں ہوں گے پھر سی میں ہوں گے پھر اسی طرح اینڈ پہ جا کے پھر سٹارٹ ہو جائیں گے اے بی ہو جائے گا اسی طرح بی سی ہو جائے گا سی ڈی یعنی اس طرح یہ چلتے جائیں گے اور یہ ہر ایک جو سیریل بنتی ہے اس میں سے یہ انعامات لگتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پرائز بانڈ کے ساتھ اے لکھا ہوا ہے یا بی لکھا ہوا ہے یا سی لکھا ہوا ہے جو بھی ہوگا اس کو یہاں پہ کانڈ نہیں کیا جاتا پریمیم پرائز بانڈ کا نمبر ہو سکتا ہے الگ ہو لیکن دیگر جو پرائز بانڈز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو اسی طرح ہر ایک سیریل کا آپ کو جو انعام ہے وہ دیا جاتا ہے تو یہ کافی سارے انعامات ہوتے ہیں اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی یا پریشانی والی بات نہیں ہوتی کہ ہمارا پتہ نہیں ہے اس میں لگے گا یا نہیں باقی یہ پیورلی آپ کی لکھ ہوتی ہے نصیب ہوتا ہے کافی سارے ایسے لوگ ہیں میں جن کو جانتا ہوں جن کے انعامات لگے ہیں فسٹ انعام بھی آٹھ کروڑ کا انعام بھی لگا لیکن چند لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلا دوسرا انعام لگتا ہے اکثر تیسرا انعام جو ہے نکلتے رہتے ہیں تیسرے تو بہت زیادہ لوگوں کے نکلتے ہیں تو برحل یہ ایک حقیقت ہے کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ یار میں اس میں پیسے رکھ کے کوئی امیر ہو جاؤں گا ہو سکتا ہے کچھ نصیب ہوتو ہو جائیں اس میں کوئی یہ دور ہے نہیں یہ نصیب کی بات ہے باقی یہ کہ اس میں کوئی اس طرح سے وہ شیخ چیلی والی کوئی بات نہیں کہ آپ پیسے اس میں رکھ کے امیر ہو جائیں گے یا اس میں یہ ہے کہ بس کچھ لوگ قسمت عزماتیں ہیں سم ٹائم ان کا اچھا انعام لگ جاتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ چانس نہیں ہوتا یہ میں تو بی فیر یہاں پہ بتاؤں گا کہ کوئی میں آپ سے کہوں کہ اس طرح سے آپ کا انعام لگ جائے گا ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے پرائز بانڈز ہیں جیسے یہاں پہ یہ سو دو سو یا ساڑھ 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 سو پندرہ سو والے ہیں تو اگر سیریل میں ایک کا پی ان کی جیسے ایک سے لے کے سو تک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ایک ہزار جیسے یہ ایک سے سٹارٹ کر کے ایک ہزار تک یہ دس کپی بنتی ہیں یہ کسی بھی پرائز بانڈ کی تو دس کپیوں میں سے ہو سکتا ہے تین چار پانچ ہی نامات لگتے ہیں یعنی ایک ہزار نمبر میں سے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اب خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی ایک کپی میں بھی دو پرائز نکل سکتے ہیں کچھ کے نہیں بھی نکلتے ان کے پاس چار چار پانچ پانچ ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر درمیان میں سکپ کر جاتا ہے تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے تو اس لیے جو زیادہ یعنی چانس بنانا چاہتے ہیں ان کو زیادہ پرائز بانڈ پرچیز کرنے پڑیں گے ادروائز پھر اپنی کس منت پر چھوڑ دیں اگر ہے باقی اس میں امیر ہونے والی بات پھر سے میں کہوں گا نہیں ہے آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ بھئی ہم پرائز بانڈ لیں گے تو ہمارا انعام نکلے گا کم چانس ہوتے ہیں انعامات نکلنے کے تو اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہے ہیں تو اپنے پرائیوٹ بینک کے ذریعے سے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور یہ پرائز بانڈ جو ہیں پرچیز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں پریمیم پرائز بانڈ کے حوالے سے آپ کو مکمل انفرمیشن ملی ہوگی آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کتنا اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکے اور کیا یہ آپ کے لیے کافی معلومات تھی یا آپ کے کچھ سوالات رہ گئے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ